السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے تو آج میں جو ریسپی بنا رہی ہوں وہ ہے چکن نہاری اس کے لیے میں جو مسائلے چاہیے وہ ہیں 1&1 half tea spoon دریاں پاورڈر half tea spoon جائفل half tea spoon جوہدری one tea spoon black pepper one and half tea spoon زیرا one and half tea spoon سانف six cloves four چھوٹی الائی جی two بڑی الائی جی اور three داچینی کی سٹیک لینی ہے two bay leaves لینے ہے اچھا جو یہ دنیا ہے تو جائفل جوہدری ہے یہ تو پاورڈر ہے نا یہ نہیں میں کروں گی کیونکہ میں نے پہلے ان کو روست کر کے پیسا ہوا ہے تو یہ جو مسائلے ہیں نا سارے یہ میں اب ایک پین میں ڈال لوں گی اور ان کو ہم نے روست کرنا ہے بہت زیادہ نہیں کرنا بہت سلکی سی خشبو آنے لگے بہت سیتنی دیر تک ان کو روست کر کے پھر پیس لینا ہے گرائنڈ کر لینا ہے تو اس کے لیے میں نے بڑے سائز کی ایک پیاز لیا ہے اگر آپ کے پاس میڈیم ہے نا تو پھر وہ آپ نے دو لینی ہے تو جو اس میں مسائلے ہیں وہ ہے ون اینڈ ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ون اینڈ ہاف ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون جنجر پاورڈر ون ٹی بل سپون جنجر پیسٹ ون ٹی بل سپون گارلک پیسٹ ہاف ٹی سپون ہلتی ون کیجی چکن لیا تھا میں نے اور اس کو واش کر کے چھی طرح سٹین کر دیا تھا اور ایکسٹر پانی سارا نکال لیا ہے اب ہم اس کو پکائیں گے اس کے لیے ایک پین لیں گے نیچے سے فلیم آنڈ کر دیں گے اور ہاف کا پچھ میں کوکنگ آئل ڈالیں گے اس میں ویسے سب ہی زیادہ آئل ڈالتے ہیں میں ہاف کا پی ڈالتی ہوں کیونکہ ہمارے گھر میں زیادہ آئل پسند نہیں کیا جاتا تو دیکھنا آپ پھر بھی بہت مزے کی بنیں گے اور جو کٹے ہوئے انین تھے وہ میں نے آپ ڈال دیئے ہیں یہ انین جو ہیں ہم نے ان کو براؤن کرنا ہے یہ براؤن ہو گئے ہیں اتنے براؤن کرنے ہیں اس طرح اب ہم اس میں چکن ڈال دیں گے اور اس کو فائی منٹ تک بھونیں گے ہم اچھا میں نے چکن مگوائے تھے ہوئے ہوں گے کتنے نہیں تو بڑے جو پیس آنا اس میں سے اس نے پیس غائب کر دیئے تھے گا رہے تو میں نے گنے تو وہ کم تھے تو یہ اس طرح کا فرارڈ گا رہے ہیں یہ ڈی ایچ امن لیتے بھی پرائیس بھی زیادہ ہوتی ہے تو پیس بھی پورے نہیں دیئے تو آپ پلیس جب بھی کسی کو بیجے چکن لینے کے لیے تو آپ ضرور کہیں کہ خیال رکھیں یہ پتہ بھی نہیں چلتا اور پیس غائب کر لیتے ہیں اتنی مگائی کے دور میں بھی اس طرح کے فرارڈ لگا رہے ہیں اور پرائیس بھی جتنی جی چاہے اتنی لیتے ہیں اچھا اب ہم اس کو اچھی طرح بنیں گے میں نے تھوڑا سائس میں پانی ڈالا تھا اس کی بنائی اچھی طرح کرنی ہے کیونکہ جو بھی دیسی کھانے ہیں ان میں بنائی بہت اچھی ہونی چاہیے اب ہم یہ مرچے نمک حلدی اور وہ ڈال دیں گے ان کو بھی ڈال کے ہم نے اچھی طرح اس کی بنائی کرنی ہے اچھا اب یہ مسالہ میں نے پیس لی ہے جو ہومیڈ نیہاری مسالہ ہے یہ جی ہم نے یہ بون لی ہے ون اینڈ ہاف لیٹر اس میں وارٹر ڈالنا ہے کیونکہ جو نیہاری کا چکن ہوتا ہے نا وہ زیادہ گلہ ہوا ہوتا ہے اس لیے اب ہم اس کو ڈاک دیں گے اور تقریباً دس بارہ منٹ تاک اس کو پکھنے دیں گے تاکہ چکن جو ہے وہ ٹینڈر ہو جائے اتھین دیر میں ہم اس کے لیے یہ ریڈی کر لیتے ہیں ہم ون ٹیبل سپون میدہ لیں گے اس میں ون ٹیبل سپون آٹا لیں گے جو عام ہوتا ہے فل ہو ٹیبل سپون جو ہے وہ فل ہونا چاہیے یہ جو میں نے لیا ہوا ہے تو ہاف کپ اس میں وارٹر ڈال لیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے کہ کوئی لمب سنا لے اس میں اچھی طرح مکس کرنا ہے یہ دیکھیں جیے ہماری نہاری بہت زور و شور سے پک رہی ہے اب جو میں نے مسالہ ہومیڈ مسالہ نہاری تھا نا وہ اب اس میں ڈال لائے اب ہم اس کو مکس کریں گے اور اس کو کچھ دیر پکڑنے دیں گے تاکہ مسالے کی جو خشبو ہے اروم ہے نا اس کا وہ چکن میں اچھی طرح رات جائے اب اس میں وان اینڈ ہاف ٹی سپون کشمیری لال مرچ ڈالیں گے اسے فائدہ تو اس کا کوئی نہیں ہے بس اس سے ریڈ کلر آتا ہے بس اور کچھ بھی نہیں ہے میں نے کہا چلو بزار جیسا کلر آ جائے گا اسی طرح اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اور اس کی جو خشبو ہیں نا مسالے کی پورے کچن میں پھیلی رہی ہیں اور نہاری پکاتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ کچھ پکر آئے کیونکہ اس کے مسالے کچھ ایسے ہوتے ہیں نا میں نے وہ کشمیری مرچ تھوڑی سی کم ڈال لی تھی لیکن میں نے پھر اور تھوڑی سی ڈال لی ہے یعنی کہ وان اینڈ ہاف ٹی سپون ہی ٹوٹل ڈال لی ہے یہ جی ہمارے اب ڈالنے والے ایک آت میں آپ نے چمچہ لینا ہے اور ایک آت میں یہ لینا ہے لیکویڈ تو اس کو آہستہ آہستہ ڈالتے جانا ہے نیچے سے میں نے فلیم بلکل سلو کر دیا ہوا ہے اس طرح یہ پکتا رہے گا یہ ٹین مینٹ مزید ہم پکائیں گے اس کو فائی مینٹ ایسے پکائیں گے اور پھر ہم اوپر سے ڈاک دیں گے فائیو سکس مینٹ اس طرح پکے گا یہ جو ساتھ اس کے لوازمات ہوتے ہیں نا وہ میں نے ریڈی کی ہوئے ہیں جنجر کاٹ کے رکھی ہے گرین چلی ہے لیمن کاٹ کے رکھی ہے ہرہ دنیا ہے وہ کاٹ کے رکھا ہے یہ جی ہماری نہاری ریڈی ہو گئی ہے اب اس میں تھوڑا سا جنجر ڈالیں گے اور تھوڑی سی گرین چلی ڈالیں گے اب اس کو ٹی شوٹ کرتے ہیں ایک بول لیں گے اور اس میں یہ سارے ہم نے پلٹ دیا ہے یہ دیکھیں گے اتنی مزے کی بنی ہے کہ دیکھتے ہی موں میں پانی آجائے اوپر یہ ڈیکوریشن کر دیا ہے ہرہ دنیا اور ہری میچے اور یہ جو ہے ساتھ جنجر کاٹ کے ڈال لی ہے اور ساتھ بھی رکھنی ہوتی ہے یہ یہ بہت